اسلام علیکم آج میں چکن وائر میش کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چکن وائر میش یہ کسی لگائی جاتی ہے اس میں چکن وائر میش کے یوز اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ لیں پریکٹیکلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک کنکریٹ اور برک میس نے دیکھا یہ جوائنٹ آ رہا ہے تو اس جوائنٹ کا سٹرکچر کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن جب آرکیٹیکچر یا ایسٹیٹکس وغیرہ کا مطلب کہ جب اس کے اوپر پلستر وغیرہ کرتے ہیں تو یہ جو جوائنٹ ہے یہاں پہ یہ والا جوائنٹ جو آ رہا ہے اس کا برک میس نے دی اور کنکریٹ تھا یہاں پہ کریک آنے کے چانس ہوتے ہیں جب پلستر کے بعد کریک آنے کی تانس ہوتے ہیں تو اس کے بعد پینٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ کریک ختم نہیں ہوتا کریک ادھر ہی رہتا ہے اس کریک کو وائٹ کرنے کے لیے اس طرح کے یہ ٹکن وائر میش لگاتے ہیں تو اس سے اور اس کے اوپر پھر پلستر کر دیتے ہیں جب پلستر کر دیتے ہیں تو یہ کریک نہیں آنے دیتا پھر پھر یہاں پہ آپ کو ایک سمود سرفس ملے گی آپ کو کریک یہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو یہ ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے جدھر بھی دو مختلف مٹیریلز ہوں ان دونوں کا جوائنٹ آ رہا سٹرکچر مٹیریلز ہوں نارمالی پاکستان میں یہ برک اور کنکریٹ کا اکثر اوقات ان دونوں کا جوائنٹ آتا ہے اس جگہ پہ ہم یہ چکن وائر میش دیتے ہیں اکثر اوقات یہ ہم لینٹل بیم کے ساتھ بھی دیتے ہیں جہاں پہ لینٹل بیم جو ہوتی ہے جو کھڑکیوں اور دروازوں کے اوپر جو لینٹل بیم لگتی ہے وہ کنکریٹ کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو برک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جوائنٹ آ جاتا ہے اس جوائنٹ میں پھر کریک آنے کے چانس ہوتے ہیں وہ کریک اسٹیٹک کریک ہوتا ہے پلستر میں کریک ہوتا ہے کوئی سٹرکچر کا ایشو نہیں ہوتا لیکن آرکیٹیکچر سینس کے ساتھ سے وہ پھر اچھا نہیں لگتا اور اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے پھر چکن میش وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ کومن جو ہے نا کومن لی فاکستان میں یہی پریکٹس چل رہی ہے کہ ہم چکن میش یوز کرتے ہیں